آج کی ٹاپک میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جانوروں کو ہیٹ میں کیسے لائے جاتا ہے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم جانوروں کو ہیٹ میں لانے کے دیسی نسخے بتائیں گے کافی لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ جانور جو ہیں ٹائم پر ہیٹ میں نہیں آتے کافی عرصہ ہو گیا ہے ان کو تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو دیسی نسخے بتانے والے ہیں جن کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے جانور ہیٹ میں آ جائیں گے تو ویڈیو کو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے آئے ہیں تو کینڈلی سے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز مل سکیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو نسخے بتائیں گے تو ان نسخوں کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے اور ان کی قوانٹیٹی کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا ہے تو دوستو جانوروں کے ہیٹ میں نہ آنے کی کافی زیادہ وجوہات ہوتی ہیں ان میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی بچہ دانی میں انفیکشن ہوتی ہے بچہ دانی کے انفیکشن کے لیے بھی ہم آپ کو ایک دیسی نسخہ بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کیلشم کی جو کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی جانور ہیٹ میں نہیں آتے تو آپ اپنے جانوروں کو کیلشم کا جو استعمال ہے جسے الیس منرل، وائٹو منرل، ڈی سی بی پاورڈر یا ڈائی کیلشم فاسفیٹ یہ لازمی استعمال کروایا کریں اور ہیٹ میں نہ آنے کی ایک اور وجہ جانور کے پیٹ میں کیڑے بھی ہو سکتے ہیں تو آپ جانوروں کی جو ڈی ورمنگ ہے وہ لازمی کروایا کریں تو آئیے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں دوستو پہلے آپ کو انگریزی دعائی کے نام بتا دوں جن جانوروں پر آپ نے بہت سے دیسی نسخے استعمال کیے ہیں اور عرصہ ہو گیا ہے جانور ہیٹ میں آتے ہی نہیں ہیں تو ہیٹ میں لانے کیلئے یہ کچھ انجیکشن ہیں جیسے کہ ڈیلمازین لوٹالائز اور سائیکلومیٹ یہ جانوروں میں استعمال ہوتے ہیں لیکن کافی لوگوں کی شکایات آتی ہیں کہ ان کے استعمال سے جانور ٹھہرتے نہیں ہیں اور وہ ریپیٹر ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس عمل سے سیٹسفائیڈ بھی نہیں ہیں کہ سیٹسفائیڈ اور کچھ لوگ سیٹسفائیڈ بھی ہیں کہ جانور ٹھہر جاتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا برکائف ہم آپ کو دیسی نسخے بتاتے ہیں یہ جو نسخے ہیں کافی لوگوں نے ٹرائی کیے ہیں اور ان کو اچھے ریزلٹس ملے ہیں پہلا آپ کو بتا دیں دوسرا بھی بتاتے ہیں دوسرا بہت ہی سمپل ہے تو آپ سن لیں کہ جانوروں کو ہیٹ میں لانے کیلئے جو چیزیں چاہیے ہوں گی ان میں پہلا نسخہ جو ہے میتھے آپ نے آدھا کلو لینے ہیں گھڑ بھی آدھا کلو لینے ہیں مسر جو آپ نے یا جسے مسور کی دال آدھا کلو لینے ہیں اور ساتھ میں ڈالڈا گھی بھی آدھا کلو لینے ہیں دیسی گھی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کندم کاٹا آدھا کلو لینا ہے اور اجوین جو ہوتی ہے یہ آپ نے ایک پاؤ لینے ہیں دوبارہ پھر سے یہ چیزیں آپ کو بتا دوں میتھے آپ نے آدھا کلو لینے ہیں اور گھڑ بھی آدھا کلو لینے ہیں مسر کی دال ہے یا مسور کی دال مسر ثابت یا مسور کی دال بھی آدھا کلو لینے ہیں ڈالڈا گی آدھا کلو لینے ہیں اور گندم کا آٹا آدھا کلو لینے ہیں جوائن ایک پاؤ تو یہ چیزیں آپ نے لینی ہیں یہ چیزیں آپ کو آسانی سے بزار سے مل جائیں گی طریقہ استعمال بھی آپ سمجھ لیں کہ میتھرے آپ جو ہیں اور مسور ہیں اچھی طرح پیس کے آٹا جو گندم کا ہے اس میں مکس کر لینا ہے اور گڑ بھی پیس کر مکس کر لیں گے آپ جب یہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس کر لیں اور اجوائن جو ہوتی ہے وہ بھی مکس ہو جائے گی ان سب چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے گھی جو آپ گرم کر لیں اور گھی کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال لیں جب آپ گھی کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال لیں گے تو یہ پیڑے بن جائیں گے ان کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے گھی گرم ہوگا اس میں ساری یہ چیزیں ڈال دیں گے تو اس کے آپ کو آپ نے آٹھ پیڑے بنا لینے ہیں روزانہ آپ نے ایک پیڑا صبح چارہ ڈالنے سے پہلے جانور کو کھلا دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جانور آٹھ دن کے اندر اندر ہیٹ میں آ جائے گا اور یہ رات کو بھی کھلا سکتے ہیں لیکن اچھے ریزالٹس ملتے ہیں اگر آپ صبح کو کھلائیں تو جو دوسرا نسخہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے اور ایزی ہے سب لوگ کر سکتے ہیں اس کو اس میں آپ کو ایک آدھی چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہے جائفل یہ دوسرا نسخہ ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جو جائفل آپ کو پتہ ہے آپ کو پنساری کے دوگان سے آسانی سے مل جائے گا آپ نے پنساری سے جائفل لینا ہے اس کو لاکر آپ نے بھون لینا ہے کسی برطن وغیرہ میں بھی آپ بھون سکتے ہیں یا آگ کے اندر دبا کر بھی اسے بھون سکتے ہیں بھوننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نرم ہو جائے پیسے یہ بہت سخت ہوتا ہے اس کو کوٹا نہیں جا سکتا جب آپ اسے بھوننے گے تو یہ نرم ہو جائے گا اور اسے آپ اچھی طرح کوٹ سکتے ہیں کوٹنے کے بعد